اسلام علیکم رویل نیوز کے ڈسٹرکٹ بلوٹن میں خوش آمدید میں ہوں شہرام خالق بلوٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تھانا ساندہ کے علاقے شبلی ٹاؤن کا رہائشی منظور جو کہ اپنا گودام جس نے محمد اقبال کو یومیا ستائیس ہزار روپے کرائے پر دیا تھا اب محمد اقبال نے قرائے دیتا ہے اور نہ ہی گودام خالی کر رہا ہے بلکہ سنگیر نتائج کی دھنکیاں بھی دیتا ہے محمد منظور انصاف کے لیے تھانا ساندہ پہنچ گئے ہیں اسی حوالے سے دیکھئے نواز بھٹی کی یہ ریپورٹ میں اس وقت موجود ہوں یہ تھانا ساندہ کا علاقہ ٹی نمبر پانچ ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بیسمنٹ ہے اور میرے ساتھ پر اپٹی ڈیلر ہے وہ موجود ہے یہ گودام جو ایک شریف شہری ہے اس نے قرائے پہ دیا ہے ستائیس ہزار روپے مہینہ اور اس گودام جس نے لیا ہے وہ نہ وہ اس گودام کو کھول رہا ہے اور نہ وہ قرائے دے رہا ہے اوپر وہ دھمکیاں دے رہا ہے اسے شریف شہری کو اگر آپ نے یہ کھالی کروانا ہے تو اس کے بدرے میں جو میں نے آپ کو اڈوانس دیا تھا وہ مجھے واپس کیا جائے یہ گودام اس نے لیا تھا اس کا دیڑ ڈاک پہ اڈوانس اور ستائیسہ قرائے ہوا تھا اس میں لاکھ روپے دے دی ہے کچھ آزار کا وعدہ کیا تھا پہلا قرائے دے کے بیٹھا ہے اس کے بعد چار ماہ ہو گئے نہ وہ قرائے دے رہا ہے اور نہ خالی کر رہا ہے دو دفعہ بلو آکے کوشی کیا ہے کچھ دے گئے کام شروع کرو بکایا ساتھ ساتھ دیتے رہنا وہ کچھ بھی نہیں دے رہا وہ کامرے پر پیسے نہیں ہے میرے ساتھ جی اس گودام کا جو مالک ہے وہ میرے ساتھ مجود ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں آپ کو قرائے نہیں دوں گا تقریبا پانچ ماہ پہلے اس نے لیا تھا قرائے پر ایک مہینے کا قرائے دیا وہ بھی لڑائی کے ساتھ اس نے دیا تھا تو پانچ ماہ ہو گئے ہیں چار مہینے کا قرائے اسے لینا ہے وہ نہیں دے رہا کیوں نہیں دے رہا وہ کہہ رہا ہے کہ میں خالی بھی نہیں کروں گا اور آپ کو قرائے بھی نہیں دوں گا اس نے کہا ہے کہ پہلے میں نے بندہ بھی مارا ہوا ہے اور تین سو دو میں میں جیل کاٹ چکا ہوں اچھا تو لہذا میرے لیے مشکل کامرامن عدنان خوکر کے ساتھ نواز بٹی رائے لیوز لہو عید کی آمد آمد ہے تو دیرہ غازی خان کی مویشی منڈیاں جانوروں سے بھر گئی ہیں لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے منپسند جانور خریدنے میں مصروف ہیں رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر طرف سنت ابراہیمی کے لیے منڈیاں لگ گئی ہیں اسی طرح دیرہ غازی خان میں بھی منڈیاں لگ گئی ہیں عید کی آمد آمد ہے دیرہ غازی خان کی مویشی منڈیاں جانوروں سے بھر گئی ہیں لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے منپسند جانور خریدنے میں مصروف ہیں عید قربہ کی قریب آتے ہی دیرہ غازی خان اور اس کے گردنواہ کی مویشی منڈیاں ساج گئی زیر نظر فوٹی دیرہ غازی خان کے مختلف منڈیاں کی ہے جہاں پر لوگ انہیں بیوپاریوں نے منڈیاں کا روح کر لیا جہاں پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے لوگ اپنی منپسند جانور خرید رہے ہیں اگر بازار کی بات کی جائے تو ہر سال کی نسبت اس سال بھی منڈیاں کی قیمتیں وہی نرمل ہیں جہاں کرونا کی وجہ سے مویشت تباہ ہوئی مگر دیرہ غازی خان اور گردنواہ میں لگنے والی مویشی منڈیاں میں تاحال ریٹ برقرار ہیں جس کی وجہ سے بیوپاری حضرات بھی مطمئن ہیں جبکہ گاک حضرات بھی اپنی منپسند جانور خرید کر گھر لے جانے میں مصروف ہیں ایسے میں بیوپاریوں کو ہڈی والا پل زلہ بہاول نگر میں غفلت اور لاپرواہی کی انتہا چالیس سے زائد دہات کو ملانے والا واحد پل خطرناک حد تک خستہ حال ہو چکا ہے حادثات معمول بن چکے ہیں یہ پل بے شمار قیمتی جانے نکل گیا ہے مقامی لوگوں نے کئی بار احتجاج کیا لیکن محکمے کے کانوں تک جون تک نہیں رہیں گی آئیے آپ کو مقامی لوگوں کے تاثرات دکھاتے ہیں پولٹن میں آگے بڑے بات کریں تھانا سندر کے علاقے محلن وال کے قریب بیسمنٹ کی کھدائی کرتے ہوئے مٹی کا تودہ مزدور پر گر پڑا پانچ مزدور ملوے تلے دب گئے محلن وال کے قریب پلازے کی بیسمنٹ کی مزدور کھدائی کر رہے تھے کھانا کھاتے وقت مٹی کا تودہ مزدوروں پر گرا ریسکیو کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر پانچوں مزدوروں کو ملوے تلے سے نکالا جن میں سے ایک مزدور جان کی بازی ہار چکا تھا جبکہ زخمیوں کو جناس پیتال منتقل کر دیا جانبہک ہونے والوں کی شناخت لیاقت کے نام سے ہوئی ہے جس کی عمر تیس سال بتائی جا رہی ہے اطلاع ملنے پر سندر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے ناش کو اپنے قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کرتی ہیں رخ کریں گے اوکاڑا کا ڈی پی اوکاڑا عمر سعید ملک کے حکامات پر پولیس فورس اوکاڑا منشیات فروشوں کے خلاف سرگرم کریک ڈاؤن کے دوران متعدد منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برامت کی ہے مزید دیکھئے محمد عاشق کی یہ ریپورٹ پولیس فورس اوکاڑا نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرتے ہوئے متعدد بدنامے زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سے بھاری مقدار میں چرس ہیروین اور بھاری مقدار میں شراب اور شراب بنانے والی چالو بٹیاں برامت کی گئی ملزمان پر مختلف نویت کے مقدمات بھی درج کر لیے گئے یہ ملزمان عرصہ دراز سے منشیات فروشی کے اس مکرو دھندے میں ملوث تھے اور پولیس کو مختلف نویت کے مقدمات میں مطلوب بھی تھے ڈی پی او کارا عمر سعید ملک کا کہنا ہے کہ پولیس فورس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہما وقت کوشہ ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عاشق رائل نیو بھوانہ سیورچ کے گندے پانی سے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں محلے بازاروں کے علاوہ روڈ بھی ندینالوں کا منصر پیش کر رہے ہیں کئی بار منسیبل کمیٹی کے عملے کو آگاہ کیا مگر انتظامیہ نے چپ ساتھ لی ہے خطرناک صورتحال کے پیش نظر وبائی امراض کے پھیلنے کا بھی خدشہ ہے بھوانہ میں ناکارہ سیورچ سسٹم میں مین روڈ علاوہ محلہ ارشاد سولنگ سٹاپ تھٹھا موسا اور موچی محلہ کا رہائشی بلبلہ اٹھے ہیں مینسپل کمیٹی عملے کی لاپرواہی سے تنگ آ کر لوگوں نے ایسی آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گندے پانی کو نکالنے کے متعدد درخواستیں دینے کے باوجود متعلقہ افسران کے کانوں پر جون تک نہیں رنگتی شہریوں کا کہنا ہے کہ سیورچ کے گندے پانی نے ہماری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے کسی کی ٹانگ ٹور جاتی ہے کبھی کوئی گاڑی کھڑے میں گر جاتی ہے تو پلیز ہماری حال پر رہن کیا جائے اور عملہ کی یہ جو بلیک میلنگ ہمارے ساتھ چال رہی ہے کہ آتے ہیں تو پیسے کے بغیر کام نہیں کرتے اگر ہم ان کو بار بار ویسے ریٹن روکیسٹ کرتے ہیں تو وہ عملہ کی کمی کی وجہ سے ہمیں مہینوں جو ہے زلیل کرتے رہتے ہیں تو ہماری پلیز ہماری ایسی صاحب سے بھی گزارش ہے ڈی سی صاحب سے بھی گزارش ہے اور عثمان بزدار سے بھی لوگ ڈاؤن کی باعث شادی بیعہ کی تقریبات میں سجاوٹ کا کام کرنے والوں کا نظام ٹھپ ہو گیا ہے کاروبار کی بندی سے دکاندار پریشان ہے اسی حوالے سے دیکھئے حسیب صادق کی یہ ریپورٹ آزاد کشمیر میں سمارٹ لاکڈاؤن جاری ہے قومت کی ہدایات کے مطابق شادی بیعہ کی تقریبات پر مکمل پابندی آئیت کی گئی ہے جس کی وجہ سے پھولوں کا کام کرنے والوں کا نظام ٹھپ ہو گیا گاڑیوں کی سجاوٹ اور شادی بیعہ کی تقریبات کے دوران پھولوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے ہر فرد اپنی گاڑی کو مختلی رنگوں کے پھولوں سے سجاتا ہے اس پیشے سے وابستہ افراد شدید مالی مشکلات سے دو چار ہیں کام نہ ہونے سے دکان اور گھر کا حرچہ نکلنا مشکل ہو گیا ہے حکومت ایسو پیس کے تات شادی بیعہ کی تقریبات کی اجازت دے تاکہ ہم بے رزگاری سے بچیں اور اپنی زندگاہ پیہ چلا سکیں حکومت ازاد کشمیر کو چاہیے کہ کرونا وائرس کے ساتھ سار نظام زندگی کو چلائے تاکہ یہ لوگ دو وقت کی روٹی کھا سکیں کیمرہ مین عادل چودری کے ساتھ حصیف صادق رائل نیوز کوٹلی ازاد منڈی بہاودین میں موبائل فان چوری کے شبے میں باثر افراد نے اپنی عدالت لگا لی تین نوجوانوں کو چار پائیوں سے باندھ کر تشدد کرتے رہے منڈی بہاودین کے علاقے مرالہ میں باثر افراد نے اپنی ہی عدالت لگا لی موبائل چوری کے شبے میں تین نوجوانوں کو چار پائیوں سے باندھ کر الٹا لٹا دیا اور ڈنڈو سے پیٹتے رہے واقعے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ڈی پیو منڈی بہاودین سے تھانا سیول لائن پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں خبر ہے اوکارا سے ریلوے انتظامیہ نے کلین اور گرین پاکستان مہم کی دھجیاں اڑا دیں ریلوے ٹریک سے دور ہرے بھرے درختوں کو جڑ سے کات کر پھینک دیا شہریوں کا احتجاج ریلوے انتظامیہ نے نہ صرف ٹریک سے دور ہرے بھرے درختوں کو جڑ سے کاتا ہے بلکہ ٹریک سے دور بنے چھوٹے چھوٹے باغیچے بھی برباد کر دیئے شہریوں کا ریلوے انتظامیہ کی غنڈا گردی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایک درخت کو بڑا ہونے میں کئی سال لگتے ہیں ایک طرف تو حکومت کلین اور گرین پاکستان کی مہم چلا رہی ہے تو دوسری جانب ریلوے انتظامیہ کھل لم کھلا اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے شہریوں کا ریلوے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان نوٹس لیں اور درختوں کا قتل عام بند کیا جائے نوجوان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا گیا گھر کے باہر بیٹھ کر نوجوان کو فون کرنا مہنگا پڑ گیا آپ کو بتا رہے ہیں جتوئی سے جہاں نوجوان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک گھر کے باہر بیٹھ کر نوجوان کو فون کرنا بہت ہی مہنگا پڑ گیا باہر بیٹھ کر فون کس کو کر رہے ہیں درجن بھر افراد نے نوجوان کو پکڑ کر گھر لے گئے نوجوان محمد آصف کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کر تشدد کیا جاتا رہا تشدد کرنے والے افراد کی جانب سے نوجوان پر بدترین تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی تشدد کرنے والے ملزمان نے تشدد کرنے کے بعد الٹا مقدمہ نوجوان پر درج کروا دیا تشدد کرنے کے مطابق نوجوان محمد آصف ان کے گھر بری نیت سے آیا تھا وہ کوئے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں جلد حقائق تک پہنچ جائیں گے پنڈی بٹیاں سے خبر ہے جہاں بجلی کی فراہمی معطل ہے بارہ بیشتر علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی معطل ہے شدید گرمی میں شہری شدید متاثر اور پریشان حال ہے واپڑا اہلکار بجلی کی فراہمی بارے کچھ نہیں بتا رہے گوجرہ کا رکھ کریں گے پلات کا جانسہ دے کر نوصرباز بینک ملازم نے غریب شہری کو لوٹ لیا غریب شہری مدد کے لیے میڈیا آفیس پہنچ گیا گوجرہ میں پلات کا جانسہ دے کر نیشنل بینک کے ملازم شبیر حسین نے غریب شہری محمد اقبال حیدری سے دو لاکھ روپے ہتھیا لیے غریب شہری مدد کے لیے میڈیا آفیس پہنچ گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد اقبال حیدری اور شاہد حسین نے بتایا کہ نیشنل بینک کے ملازم شبیر حسین نے پلات دینے کا جھانسہ دے کر ہم سے دو لاکھ روپے ہتھیا لیے ہیں مانگنے پر ہم کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا ہماری مدد کی جائے یہ آپ کے ساتھ ان کی کیسے جان پہچان ہوئی تھی اس کے ساتھ ان کی دوستی تھی اس کے ساتھ ہمارا بین کلون ہے امام بارگاہ میں ہم ایک ہی جگہ پہ کٹھے ہوا کرتے تھے اس لیے ہمارا دوستی بہت گیاری ہوگی تھی اس لیے ہم نے اس پہ بروسہ کیا اس نے ہمیں ایک پلات دکھایا زمین دکھائی اور ہم سے کہنا کہ یہ زمین آپ خرید لیں خبر ہے سرگودہ سے جہاں پر ایسے چو ریلوے پولیس سرگودہ محمد حیات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریلوے حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہونا نا اور ریلوے ٹریک کو کراس کرنا جرم ہے مزید دیکھئے ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ اور یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ایسے چو صاحب سے اور ایسے چو صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ پچھلے دنوں جو سانہ ہوا ہے اس کے حوالے سے اور یہ جو کچھے پاٹکوں پر آئے دن آزاد ہوتے ہیں جو آزاد ہو رہے ہیں کچھے پاٹکوں پر آنمین لیول کراسنگرون کے حوالے سے ہمارے آئی جی صاحب کا خصوصی آرڈر ہے اس میں ہم مہم چلا رہے ہیں اگائی مہمہ کہ آنمین لیول کراسنگ پر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کراسنگ نہ کرے موٹر سیکل گاڑی بغیرہ تاکہ کسی شہداد پر شہر کے آس پاس کے مختلف دہات میں ٹٹی دل کا فصلوں پر حملہ کپاس اور دیگر فصلوں پر حملہ کر کے فصلیں کھا کر تباہ کر دی گئی ہیں کاشتکاروں کے دونوں ہاتھ سروں پر آگئے کاشتکاروں نے بتایا کہ سندھ حکومت کی جانب سے ٹٹی دل کے خاتمے کے لیے کسی بھی قسم کے اقدامات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹٹی دل کے خاتمے کے لیے فورے اقدامات کیے جائیں تاکہ کاشتکاروں کی فصلیں تباہ ہونے سے بچ سکیں چک نمبر 63 ایم بی دس جہراباد آج یہاں نائب تحصیل دار انہائد کھوکر اور رہلے چک نمبر دس کے درمیان تصادم کا خدشہ انتظامیہ انہائد کھوکر تقریباً تین سو گھروں کو گرانے کے لیے اپنی مشینری کے ساتھ پہنچ گئی اور گھروں کو گرانے کی کوشش کی گئی جس میں چھ ہزار سے سات ہزار افراد مشتمل ہیں چک والوں کا کہنا ہے کہ ہم قیام پاکستان سے قیام پاکستان سے لے کر اب تک باعزت سے رہ رہے ہیں کچھ شرپسند اناثر جو کہ آمن کے در پہ ہیں اور مختلف اوچھے اتکنڈے استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہوں گے یہاں کی سماجی اور سیاسی امیدوار ایم پی اے نے کہا ہے کہ میڈم شازیہ کوسر نے کہا ہے کہ یہاں مر سکتے ہیں جگہ نہیں چھوڑ سکتے تقریب میں گلاس احترام سے پیش کیوں نہیں دیا پاک پتن میں جاگردار کا ساتھیوں کی ہمراہ ویٹر کو اغوا کر کے بدترین تشدد نیم برہنا کر کے زنجیروں میں جکڑے نوجوان کو درخت سے لٹکا دیا فوٹیج روائل نیوز نے حاصل کر لی ہے پاک پتن گاؤں ملے کے اطاروں میں محنت کش سعید احمد پر تقریب کے دوران جاگردار شہباز جٹ گلاس احترام سے نہ دینے پر برہم ہو گیا ساتھیوں کی ہمراہ ویٹر کو اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گیا ملزمان نے نوجوان کو نیم برہنا کر کے زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹتے رہے مغوی نوجوان کے مطابق ملزمان نے درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کر بھی تشدد کیا واقع کی فوٹیج روائل نیوز میں حاصل کر لی ہے رکھ کریں گے خانوال کا حکومت پنجاب کی ہدایت پر زلعی انتظامیہ نے عید الہزہ سے قبل سبزیوں اور پھلوں کے نرخ کنٹرول میں رکھنے کے لیے پیشگی انتظامات شروع کر دیئے ہیں اس سلسلے میں ڈیپیٹی کمیشنر آغازہیر ابباس شہرازی نے علیہ السوب ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کی منڈی کا دورہ کیا انہوں نے اپنی نگرانی میں پھلوں اور سبزیوں کی بولی کرائی اور ٹیمارٹر پیاز، آلو، لہسن، ادرک کی قیمتوں پر کڑی نظر رکھنے منڈی کے گیٹ سے تجاوزات اور گندگی کے دیر ختم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے بولیٹن میں آگے بڑے بات کریں شورکورٹ سے ٹرالر اور موٹر سائیکل میں تصادم شورکورٹ فلور مل ملتان روڈ پر تیز رفتار ٹرالر نے ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار کو کچھڑ ڈالا ہے اینی شاہدین کی مطابق حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شورکورٹ کی ٹیم بربک پہنچی اور زخمیوں کو طبیعی امتاد دی بولیٹن میں آگے بڑے بات کریں تھا نصدر وزیر آباد کا علاقہ ڈھپ امیر سنگھ میں نامزد ملزمان محمد نواز عرف ماجو محمد ساکی محمد آسم نے علاقے میں گھنڈا گردی کی انتہا کر دی ہے سابق جرمن چہدری محمد جاوید کی قیادت میں اہلِ علاقہ تفصیلات بتاتے ہوئے سابق جرمن محمد جاوید کا کہنا ہے کہ ملزمان کی پشت پناہی پی ٹی آئی کا سابق ٹکٹ ہولڈر شبیر اکرم چیمہ کر رہا ہے ایک سہل کی یہ ریپورٹ مجھے ساتھی یہ آرابی کا ہے اس میں میں اور اسلام قاجوا دولے موقع کے شاہدت ہیں شاہدت ہیں انہیں جے ناٹی ہیں ہم پہ پریشر پاہ رہے ہیں ایک تشددکار ہے کہ آپ شادے تو نہاں دیں یہ ہم بائیوں کا مسئلہ ہے آپ نہ آئیں ہم نے تو جگڑا دیکھا اس کی شادت اور بائیوں کا مسئلہ تو ہم نہیں ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایک دن از نے جوڑا سے ہم بھی میرے سے زیادت کی ہے اس کے بعد میں بچوں کی انتابعے لینے داریل کے مسئول میں گیا ہوں انہوں نے ادھر بھی میرے ساتھ زیادتی کی ہے بندے لے کہ مجھے مارا پیٹا اور میرا موٹ سیکل جو ہے جو ہے نا وانٹو بھئی موٹ سیکل ہے جی ہے کہ چھائلی امتالی ممبر ہے اس کا وہ بھی یہ لے گیا ہوں اس کے بعد میں نے ادھر دفاظ دیا تھانا صدر وزیرا بابیوں اور انہوں نے اس دفاظ کے راتے میں جو ہے نا اپنے فیک بخوا بنا کے اپنے بیٹے کو بیسے شرع راکھے نام لے کر بات کرے اس نے اپنے بیٹا ساکب جو ہے اس کو جو ہے نا جو بھی فیک بخوا بنا کے میرے پر بیوٹی ایف آئی آتے ہیں سوچا بھی کئی کروا گیا کہ بعد بعد آتے جاتے یہی دھمکیاں دے رہے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی یہی جذبہ ہر مسلمان کا ہے پتوکی میں بجات سال سے دینی تعلیمات اور درس و تدریس کے فرائز انجام دینے والے عالم دین مولانا عارف و سن فاروقی آج کل بیماری میں مبتلا ہے دین سے لگاؤ اور دین کی خدمت کا جذبہ لیے حکومت وقت اور صاحب استطاعت لوگوں کی توجہ کا منتظر ہے اپنی بیبسی اور مجبوری پر مولانا نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے سنیے خدمت کی ہے امامت اور خدیب کے طور پر اب میں بیمار ہوں میری کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے اب ازرات سے اہل محبت سے اپیل ہے کہ میری کفالت فرمائے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشاد کے لیے میں خطابت کے اب بھی فرائض سر انجام دے سکتا ہوں جہاں بھی مقا ملے گا میں یہ فرائض سر انجام دوں گا میرا بیٹا عبدالحبیب احمد ابراہیم اس کو بھی میں نے اسی کام کے لیے خانوال سے خبر ہے ڈیپیٹی کمیشنر آغاز زہیر عباس شرازی نے شہر کے بند سیورج کا نوٹس لیتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر ایکسین بلدیا خالد صحو اور سب انجینئر شہباز کو احکامات جاری کیے کہ کلی بازاروں کا سیورج ہنگامی بنیادوں پر ڈالا جائے مزید دیکھئے رانہ فیصل کیے ریپورٹ نیوال ڈیپیٹی کمیشنر آغاز زہیر عباس شرازی نے عوام کے بند سیورج کا درینہ مسئلہ حل کر دیا کلی بازار کا بند نکارا سیورج جو عرصہ دراز سے بند تھا سیٹر انجین کے ذریعے گندے سیورج پانی کو نکالا جا رہا تھا ڈیپیٹی کمیشنر نے فوری طور پر ایم مو آئی بلدیا خالد صحو شہباز سب انجینئر کو ہدایت جاری کی کہ فوری طور پر کلی بازار کا سیورج ڈالا جائے سیورج کا انگامی بنیادوں پر کام شروع ہوتا ہوا دیکھ کر شہریوں میں کوشی کی لہر دوڑ پڑی شہریوں نے ڈیپیٹی کمیشنر کے فوری اگامی بنیادوں پر کام شروع ہوتا ہوا دیکھ کر سکھا سانس لیا ڈیپیٹی کمیشنر کے اس کام کو سرہا کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانہ فیصل روئیل نیوز خانیوہ خبر ہے مظفرگر سے مظفرگر تھانا سٹی کے دبنگ ایسے چو خورم ریاض جرائن پیش آفرات کی سرکوبی کے لیے سرگر میں عمل ہے مظفرگر سماجی برائیوں کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے پانچ جواری گرفتار جبکہ چار لاکھ روپے سے زائد رکم برامت کی ہے ڈیپیو سید ندیم عباس کی ہدایت پر جلے بھر میں سماجی برائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ڈی ایس پی سٹی سرکل عظمت اللہ خان گرمانی کی نگرانی میں ایسے چو خانہ سٹی ملک خورم ریاض خر پولیس ٹیم کے ہمراہ ریلوے روڈ پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے پانچ جواریوں کامران مظہر سجاد محمد کامران اور ماجد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرتے ہوئے دعو پر لگی نقد رکم چار لاکھ تین ہزار دو سو دس روپے بھی برامت کر لیے مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا اس موقع پر ایسے چو کا کہنا تھا کہ جرائم پیش آفراد کسی قسم کی ریائد کے مستحق نہیں ہیں ان کے خلاف ایسے ہی کارروائیاں رہیں گی بلوٹن میں آگے بڑھیں اور بات کریں تحصیل کوٹ چٹھا کے علاقے چوٹی بالا سے جہاں وفاقی وزیر محترمہ زرتاج گل نے اپنے حلقے کا دورہ کیا چوٹی بالا میں بجلی کا ایک منصوبہ مکمل ہونے پر افتتاح بھی کیا حلقے کی عوام کے مسائل بھی سنے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں موسمیات کی وزیر محترمہ زرتاج گل نے اپنے حلقے کا دورہ کیا ہے کوٹ بالا کا یہ علاقہ ہے کوٹ چٹھا کے علاقے چوٹی بالا سے جہاں وفاقی وزیر محترمہ زرتاج گل نے اپنے حلقے کا دورہ کیا چوٹی بالا میں بجلی کا ایک منصوبہ مکمل ہونے پر افتتاح بھی کیا اور حلقے کے عوام کے مسائل بھی سنے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ محترمہ زرطاج گل نے اپنے حلقے کا دورہ کیا ہے چوٹی بالا میں بجلی کا ایک منصوبہ مکمل ہونے پر افتتاح بھی کیا ہے اسی حوالے سے دیکھئے ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ رخ کریں گے پھالیا کا مقامی ایم پی اے کی سرپرستی میں قبضہ مافیا ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں قتل اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں پھالیا مہمان کے رہائشی راسب شیر نے اپنے معذور باپ محمد دشرف تارڑ اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد کے ہمراہ پھالیا پریس کلپ کے سامنے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ فلک شیر تارڑ اور انگزیب اور منیر شاہ وغیرہ محکمہ ایمال کی ملی بھگت سے ہماری ملکیتی ارازی جس پر ہم قیام پاکستان سے پہلے کے قابض ہیں اور ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اور محکمہ ایمال نے ساز باز کر کے اس زمین کو تقسیم کرنے کی سازش کر کے ہمارے ساتھ سخت زیادتی کی ہے ہماری حکومت وقت سے التجاہ ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے وزیر آباد کے قدیمی قصبہ شہر رسول نگر میں پنجاب کے طاقتور ترین حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کی یادگار بارہ دری کے علاوہ اٹھارہ سو اٹھ دیس میں انگریز فوج کے ساتھ ہونے والے مارکے میں جان کی بازی ہارنے والے انگریز جنرل اور اس کے ساتھیوں کی کبریں بھی موجود ہیں جو محکمہ ایسار قدیمہ کی آدم توجہ کے باعث اپنا وجود کھو رہی ہیں وزیر آباد سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے چنناب کے کنارے آباد قدیم شہر رسول نگر میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تاریخی بارہ دری زبو حالی کا شکار ہے راجہ رسول نگر کی تاریخی بارہ درہی ایسیہ کی بڑی نمکمنڈی لگا کرتی تھی ایسیہ کی بڑی نمکمنڈی کشنی وزریہ جاتی تھی بلدیہ خانوال میں سی او افتخار بنگش اور فوکل پرسن کی مبینہ غفلت سے فضل پاک روڈ پر سٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک شخص کھونی کھولے گھٹر میں گر گیا ہے شدید زخمی ہو چکا ہے دیکھئے فیصل رانا کی یہ ریپورٹ سٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک شخص کھولے کھونی گھٹر میں گر کر شدید زخمی ہو گیا زخمی شخص کو ریسکیو کر کے فوری طور پر ڈی ایچ کیو خانوال میں شفٹ کر دیا کچھ ارسے پہلے آگے بڑھیں اور بات کریں ایم این اے نوابزادہ شہزین بکٹی اور ایم ڈی بیت المال آن اباس بپی نے بیت المال دیرہ بکٹی اور سوشل ویل فیر کی فراہم کرتا لسٹوں کے مطابق مستحقین جن میں پیدائشی معذور بیوہ خاتین اور بم بلاسٹ میں معذور ہونے والے افراد میں امدادی چیک اور خاتین میں سلائی مشینز تقسیم کی ہیں ہنگو بائی پاس روڈ پر گزشتہ دو سال سے کام جاری ہے مگر چند کلومیٹر سڑک پر تاحال کام مکمل نہ کیا جا سکا جس کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے تبدیلی سرکار کے ساتھ میں سال بھی ہنگو میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی ہنگو بائی پاس روڈ جو کہ تقریباً چار کلومیٹر پر مشتمل ہے جو وقفے وقفے سے کام ہو رہا تھا جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا سڑک انتہائی خستہ ہو چکی ہے کہ جگہ جگہ گھڑے بن گئے ہیں شدید گرد و گبار سے مسافروں میں بیماریاں بھی پھیلنے کا خدشہ ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یا تو اس کو مکمل کر دیا جائے یا ہمیں بتایا جائے ہم اپنی مدد آپ کے تحت کوئی اقدام کر سکیں بونیر سے خبر ہے جہاں سواری بازار میں پلاسٹری کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی ہے آگ نے پانچ گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی قریباً ایک کروڑ کا نقصان ہوا رخ کریں گے چونیا کا ظلعی انتظامیہ کسور نہری پانی چوری کے خلاف متحرک ہو چکی ہے چودہ سال سے ہیٹ ستاون موزا تانگڑیاں کنگنپور پر نہری پانی چوری کا بڑا انکشاف ایسی چونیا عدنان بدر ان ایکشن ہے ایسیسٹنٹ کمیشنر چونیا عدنان بدر کی زیر نگرانی تحصیل چونیا میں نہری پانی چوری کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ٹاؤن شروع کر دیا گیا ہے گجنوالا میں سی پیو کے ساتھ تعرفی میٹنگ ہوئی ہے ظلعہ اور سٹی موبائل فون ایسوسییشن اور مرکزی انجومن تاجران سی پیو گجنوالا رائے بابر سعید نے ایس ایس پی فہد جنرل سیکریٹری پنجاب حاجی عبدالروف مغل ایم بی زلفکار علی ظلعہ صدر موبائل فون ایسوسییشن سٹی صدر اشتیاق میان صاحب اور موبائل فون سٹیشن کے میبران اور انجومن تاجران کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی ہے خبر ہے عارف والا سے تھانہ صدر پولیس کی بڑی کارروائی ایک کروڑ روپے مالیت کی چرس پکڑی ہے ملزمان جیل پاک پتن منتقل کر دیئے ہیں ریجنل پولیس افیسر صاحبال کی ٹیم کو شاباس بھی دی گئی ہے دیکھئے ملک نائم کی یہ ریپورٹ یہ منشیات پینٹیس کلو تقریباً برامت کی گئی ہے دو ختون اور پانچ افراد تقریباً ہیں اور نزید جانتے ہیں ایسے چھو صدر آریف والا سے بسم اللہ الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اور میری ٹیم نے اپنے جناب ڈی پیو صاحب سابزادہ بلال عمر صاحب کی زیرے قیادت ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہم نے محنت کرتے ہوئے سورس انفرمیشن کو ہم نے عملی جامعہ پناتے ہوئے ٹیم میرے ستانے کی پوری ٹیم نے گزشتہ رات یہ جو گزر گئی ہے تقریباً درمینی شاب ہم نے سورس انفرمیشن پہ پانچ جو ہیں مرد و عورتیں ان کو گرفتار کیا اور ان کے باڈی سرچ کرنے کے بعد حسب زابطہ ہم نے تقریباً 35 کیجی سے قریب جو ہے وہ نارکوٹیس ہم نے برامد کیے مزید انٹاروگیشن ہم عمل میں لارہے ہیں اور جہاں سے یہ چارس رسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد جہاں پہ یہ ڈیلیور کرتے ہیں وہاں پہ بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو یہ جو ہمارے نوجوان خون ہیں ان کے اندر جو یہ زیر گھول رہے ہیں ان کو ہم قانون کے کٹیرے میں لائیں گے اور ان کو ہم آنی آتھوں سے نپٹیں گے ان کو بھی گرفتار کر کے ان کی طرح فیصل آباد کا رخ کریں گے تھانہ بٹالہ کولونی وحید شاہد کی ایسے چو کی دبنگ کارروائی آصف نامی شخص کے گھر پر ریٹ کر کے دو سو بوتل شراب اور دو ہزار لٹر کھولی شراب برامت کی ہے ایسے چو وحید شاہد نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں اور جوہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھوں گا رپورٹ کر رہے ہیں فیصل آباد سے رانہ آصف تھانہ بٹالہ کولونی کے ایسے چو کی اپنی ٹیم کے ہمراہ دبنگ کارروائی ایسے چو پٹالہ کولونی وحید شاہد نے آصف نامی شخص کے ہاں ریٹ کیا جس سے دو سو شراب بوتل اور دو ہزار لٹر شراب برامت کرتے ہوئے پکڑی ایسے چو نے رائل نیوز کو بتاتے ہوئے کہا یہ ہمیں مخبری ہوئی ہے کہ ادھر ایک اکرم نامی آدمی ہے اکرم عرف مولی صاحب کا ریکارڈ یافتہ ہے وہ شراب کا منشیات کا گام کرتا ہے اس پہ ریٹ کیا ہے اس نے جب ریٹ کیا پھر اس کے انکشاف پہ یہ آگے سے جا کے ہم نے جہاں سے یہ بندہ لاکہ ادھر وارس پورا میں بٹالہ کولونی کے علاقے میں شہر کے مطلب علاقوں میں یہ منشیات فروش کرتا ہے فروشی کرتا ہے شراب کا اس کا کام ہے پونڈے یہ سپلائی کرتا ہے پونڈے بناتا ہے الکوہل سے جالی شراب جو تیار کر کے وہ بیجتے ہیں ہم نے کارروائی کرتے ہوئے دو سو شراب کی بوتل اور دو ہزار لٹر شراب بنامت کی اور انشاءاللہ یہ کارروائی مزید جاری رہے گی کیونکہ میں نے عظم کر رکھا ہے کہ منشیات مافیا کا گھراؤ کر کے اس ناسور کو جڑ سے شیخ پورا تھانا بھکے کی کے علاقے مہموالی میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے درندہ صفت باہر سرزمیدار نے اپنی گھرے لو ملازمہ کو زیادتی کے بعد قاتل کر دیا دیکھئے ملک جمشید کی یہ ریپورٹ یہ افسوسناک واقعہ شیخ پورا کے علاقہ مہموالی میں پیش آیا جہاں پر باثرزمیدار چودری آمد سندیلا نے اپنے ہی گھر میں کام کرنے والی ملازمہ علفت بی بی کو مہین و حوض کا نشانہ بنانے کے بعد زہر دے کر قتل کر دیا اور قتل کو خودکشی کا رنگ دے کر علفت بی بی کے گھر والوں کو دھراد مکا کر رات کے اندھیرے میں تدفین کرا دی ساڑھے بہت ظلم ہوئے چودری آمد بہت گلت کر دیا تو بچیاں انہوں کہہ دیں دا کہ ساڑھیاں بچیاں نے سانو دیو کامواز تھی تو لائی اند نے اپنی بچیاں بنا کے کار جا کے ظلم کرتے ہیں زہر دے کر ساڑھے کار ساڑھے گھانے زہر دے کر ساڑھے گھانے جو دو اسی جو چکے ہیں تو انہیں دس سے آگے سارا کو اس کے ایک شداز سی چودری آمد برے میں نے ساڑھ کے گھانے زہر دیتی گئی ہے جو دو اسی آزتر آیا ہے تو دیتھ ہوگی ہونا دی میری گردیا پیسے انہوں نے زہر دے کہ انہوں نے آمد بچیاں دی دینے ساڑھے گینا بڑا ظلم کیتا ہے جو دیتی ٹائم آیا ہے آکے انہوں نے سوٹے گینے انہوں نے کہا جو کسے نے دسیت دسیت تارنے گینار دیتی علا الفت بی بی کے لواحقین احتجاج کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی جو شروع پورا غازی محمد صلاح الدین سے واقعہ کا نوٹس لینے کا مطالبہ کٹے ہوگے کہا کہ مقتول الفت بی بی کی قبر کشائی کر کے پوس ماتم کیا جائے اور ملزم عمر سندیلا کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی عمل میں لائے پنڈی بھٹیاں تھانا صدر کی حدود میں گاؤں چوچک میں زمین کے تنازے پر قتل ہو گیا پنڈی بھٹیاں تھانا صدر کی حدود میں گاؤں چوچک میں ان عرصے دراز سے زمین کے تنازے پر محمد درفان ولد محمد خان بھٹی قتل کر دیا گیا ایک ماہ پہلے بھی زمین کے تنازے پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا تھا آج دوبارہ فائرنگ کے نتیجے میں عمران قتل ہو گیا پولیس تھانا صدر نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کا عمل شروع کر دیا ہے لاش کو پوسٹ ماتم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال پہنچا دیا گیا اوچ شریف محکمہ زراد کا دفتر بنیادی سہولیات کی ادم فراہمی سے مسائل کی آماج کا بن گیا چاند باری سے محروم اور خستہال عمارت کورا کرکٹ کے ڈھیر سے اٹھ گئی ہے زراد دفتر آنے والے کسانوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں مظاہر حسین للا بھاولپور کی ساب تحصیل اوچ شریف میں نصف صدی سے زائد عرصہ قبل تعمیر ہونے والی محکمہ زراد کی مرکزی عمارت اور کوارٹرز کی دیواریں بوسیدہ ہونے کے باعث زمین بوس ہونے کے در پہ ہیں جبکہ عرصہ دراز سے دفتر کی تزین و رائش نہ ہونے کے باعث اس کی عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو کر اب اندر سے بھوت بنگلا دکھائی دیتی ہے اب آسیا روڈ سے دفتر کی اکوی سمہ چار دیواری نہ ہونے سے وہاں نزدیکی دکانوں اور گھروں کے افراد نے کورا کرکٹ کے لیے دفتر زراد کی جگہ مختص کر رکھی ہے بنیادی سہولیات نہ ہونے کے باعث دفتر میں آنے والے کاشتکاروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں نے محکمہ زراد کے عالی حکام سے اوشریف میں دفتر زراد کی تزین و رائش اور بنیادی سہولیات کی فرامی کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مزاہر حسین رائل نیوز رکھ کریں گے خان بیلا کا ستاسی بینک روڈ چک اکتیس عباسیہ لیاقت پر کے نزدیک دو موٹر سائیکلز کے درمیان تصادم ہوا ہے حادثہ تیز رفتاری کے باعث بیش آیا حادثے میں دو بچوں سمیت چار افراد زخمی اور ایک خاتون موقع پر جانبہ حق ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار دو ایمبولینسز کے ہمراہ جائے حادثہ پر پہنچے زخمیوں کو ابتدائی تیبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ پورٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا تھانہ ڈہرہ والا پولیس کی شاندار کارروائی آدھی منشیات فروش گرفتار قبضے سے بھاری مقدار میں چرر صفیون اور ہیروین برامت کی مقدمہ درش کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ڈی پیو کدوس بیک کی ہدایت پر زل بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کامیابی کے ساتھ جاری ہے ایسے چو تھانہ ڈہرہ والا افضل بابر کی سربراہی میں اے ایس آئی محمد ریاض نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے چک نمبر 174 مراد سے آدھی منشیات فروش محمد آصف اور فجمو کو کابو کر کے اس کے قبضے سے 1180 گرام چرس اور 1050 گرام افیون برامت کر لی اس طرح دوسری کارروائی میں چک نمبر 175 مراد سے ملزم محمد ریاض کو کابو کیا جس کے قبضے سے 120 گرام ہیروائن برامت ہوئی ہے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی